بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے امران سیریز کے نوول مبارکی کا چھٹا عصہ مصنف ہیں مظرگلین ایم اے دوستو نوول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرح سے آنے والا ہر نیا نوول سب سے پہلے آپ کو ملے شکریہ ہومر ہومر انتہائی بیچینی اور استراب کے عالم میں چھوٹے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت گہری سنجیدگی میں مقتلہ ہے اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کے گھنٹی بجھوٹھی اور ہومر اس طرح ٹیلی فون کی طرف دوڑا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو نہ جانے کونسی قیامہ ٹوٹ پڑے گی ییس ہومر نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا والٹر بور رہا ہوں باس دوسری طرف سے والٹر کی مطمئن آواز سنائی دی اور ہومر نے اتمنان کا ایک تبین سانس لیا جیسے والٹر کی آواز سن کر اس کے کاندوں سے لاکھو ٹن بوجھ یقلق اتر گیا ہو تمہارے لے جائے کا اتمنان بتا رہا ہے کہ تم کامیاب رہے ہو ہومر نے مسکراتے ہوئے پوچھا نہ صرف کامیاب بلکہ سوپر کامیاب سمجھیں والٹر نے جواب دیا تفصیل بتاؤ ہومر نے کہا باز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے شک پڑا تھا کہ سوپر بلاس کے اس فلیٹ میں مارٹن کی موجودگی اور پھر مجھے وہاں بلانا کوئی خطرناک سادش ہو سکتی ہے اس میں میں نے آپ سے ٹی ایس ایس کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی ٹی ایس ایس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوا ٹی ایس ایس کی وجہ سے اس فلیٹ کی اندرونی پوزیشن چیک ہوئی تو وہاں مارٹن ایک پرسی سے بندہ ہوا تھا اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا کمرے میں اس وقت مقامی پانچ افراد موجود تھے ٹی ایس ایس کے ذریعے جب ان کی درمیان گفتگو سنی تو پتہ چلا کہ وہ پانچ ہوئی سیکرٹ سرویس کے رکن ہیں اور انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس اتفاق کی وجہ سے سیکرٹ سرویس کے کھٹے پانچ افراد ٹریس ہو گئے تھے چنانچہ میں نے فوری طور پر ایکشن میں آنے کا فیصلہ کیا چونکہ ہیڈکوارٹر میں مارٹن کی کال کی وجہ سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ہیڈکوارٹر ان کی نظروں میں آ گیا ہے اس لئے میں نے ہیڈکوارٹر کو خالی کرا دیا اور خوفی راسلوں سے نکل کر ہم تھرڈ ایوینیو میں شفٹ ہو گئے ایک آدمی ہیڈکوارٹر کی نکلانی کرتا ہوا بھی چیک کر لیا گیا تھا اسے زیرو ایس ایس سے کور کیا گیا پھر ٹی ایس ایس کی مدد سے ہم نے یہ ٹریس کرا لیا کہ سوپر ویلاس کی اگبی بلڈنگ میں ایک ایسا فلیٹ خالی پڑا ہوا ہے جس کی اگبی کھڑکی اور سوپر ویلاس کے فلیٹ کی اگبی کھڑکیاں آمنے زامنے ہیں اور درمیان میں صرف پانچ فٹ کی چوڑی گلی ہے جو ویران رہتی ہے چنانچہ اس خالی فلیٹ پر قبضہ کر کے ہم نے زیرو ایس ایس کے ذریعے سیکریٹ سرویس کے ارکان کو کور کیا اور پھر دونوں کھڑکیوں کے درمیان زیرو لائننگ قائم کر کے فلیٹ میں موجود سیکریٹ سرویس کے پانچوں ارکان کو خالی فلیٹ میں لائیا گیا مارٹن کو میں نے اسی حالت میں گولی مروا دی اور پھر ان پانچوں افراد کو تھرڈ ایوینیو میں شفٹ کرا دیا گیا پھر دو اور مقامی افراد اور ایک غیر ملکی لڑکی کو ہیڈ کارٹر کے نگرانی کرتے ہوئے دیکھا گیا انہیں بھی زیرو ایس ایس سے آسانی سے کور کر لیا گیا اور بہت سوپر کامیابی یہ ہے کہ وہ غیر ملکی لڑکی اور دونوں مقامی افراد بھی سیکریٹ سرویس کے ہی میمبر ہیں البتہ جو پہلا آدمی ہیڈ کارٹر کے نگرانی کرتے ہوئے کور ہوا تھا اس کا نام ٹائگر ہے اور وہ سیکریٹ سرویس کا میمبر نہیں ہے بلکہ امران کا ذاتی ملازم ہے اس طرح میرے خیال میں تو پوری سیکریٹ سرویس ایک عورت اور سات افراد کس وقت ہمارے قبضے میں ہیں والٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ یہ واقعی حیرت انگیز کامیابی ہے کہ اتنی آسانی سے اس قدر خوفناک سیکریٹ سرویس ہمارے ہتے چڑ گئی ہے ہومر نے انتہائی مزرد دھرے لہجے میں کہا بوس یہ سب ٹی ایس ایس کا عمامات ہے ورنہ یہ خطرن لاکھ لوگ شاید اتنی آسانی سے ٹریس نہ ہو سکتے اور زیرو ایس ایس نے انہیں بے ضرر کچھوے کی طرح بنا کر رکھ دیا والٹر نے یہ جواب دیا تم نے واقعی ایک شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے میں ہیٹ کورٹر کو اس کامیابی کے تلع دیتا ہوں وہ یقیناً تمہارے اس کارنامے پر تمہیں انام دے گا ہاں اس امران کی کیا پوزیشن ہے ہومر نے کہا بوس امران کو جنرل ہسپیٹل سے ایک اور عمارت ملے جایا گیا یہ بھی ہسپتالی ہے وہاں امران ہوش میں آ گیا اور وہ دوبارہ ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے لیکن پھر وہ وہاں سے خاموشی سے فرار ہو گیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر آسیف روٹ کے ایک عدیم و شان عمارت میں چلا گیا اس عمارت کو رانہ ہاؤس کہا جاتا ہے وہاں دو قبیل حیکل حبشی موجود ہیں ان میں سے ایک کا نام جوزف ہے اور دوسرے کا جوانہ امران نے وہاں جا کر باقاعدہ دانانا لباس پہنا میک اپ کیا یہاں تک تو زولو آن سسٹم نے کام کیا لیکن پھر وہ اچانک بند ہو گیا البتہ میں نے فوری طور پر دو آدمی اس عمارت کی نگرانی کے لیے بھیج دیئے ہیں اب آپ جیسے حکم کریں والٹر نے جواب دیا ٹھیک ہے نگرانی ہی کرتے رہو کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امران دہنی طور پر عورت بن چکا ہے اس طرح ہم ہیڈکوارٹر کی نظروں میں ناکام ہونے سے بچ گئے ہیں بلکہ اب تو واقعی ہمارا مشن سوپر انداز میں کامیاب ہو چکا ہے امران دہنی طور پر عورت بن چکا ہے اور سیکرٹ سرویس اس وقت ہمارے قبضے میں ہے ہومر نے جواب دیا اس سیکرٹ سرویس کا کیا کرنا ہے گولیوں سے اڑا دوں والٹر نے پوچھا ابھی نہیں ابھی مشن کا آخری مرحلہ باقی رہتا ہے اور وہ ہے سیکرٹ سرویس کے ہیڈکوارٹر کی تباہی اور اس کے چیف کی گرفتاری یا موت ویسے میں ہیڈکوارٹر سے بات کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس کو کافی سمجھیں یا کوئی مزید احکامات دے دیں میں تمہیں کال کے بات ہون کرتا ہوں سیکرٹ سرویس کی مکمل نگرانی رکھنا یہ لوگ انتہائی فترناک ہیں ہومر نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں بوس زیرو ایس ایس کی وجہ سے وہ حکیر کچھوے بنے پڑے ہیں والٹر نے مطمئن لہجے میں کہا اور ہومر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اس کے دل میں اس وقت محصرات کی پھلجڑیاں سے چھوٹ رہی تھی کیونکہ واقعی اس کا مشن حیرت انگیز طور پر اتنی آسان ہی سے مکمل ہو گیا تھا اور اب یقینا ہیڈکوارٹر اس کی ترقی دے کر سوپر ایجنٹ بدان دے گا اور یہ اس کے نزدیک بہت بڑا عزاز تھا ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے ایک علماری کھول کر اس میں سے ایک مقصود ساخت کا ٹرانسمنٹر نکالا اور پھر تیزی سے اس کی مختلف نوابے لگا کر اس نے فریکنسی ایڈجس کی اور ٹرانسمنٹر کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو ہومر کالنگ ہیڈکوارٹر ہومر نے بار بار یہی فکرہ دھورانا شروع کر دیا ہیس ہیڈکوارٹر سپیشل کوٹ دھوراؤ ٹرانسمنٹر سے آواز دگری زون 11 ایجنٹ 101 ہومر نے مقصود کارڈ دوراتے ہوئے کہا یس کیا ریپورٹ ہے دوسری طرف سے پوچھا گیا باس میں نے اپنے مشن میں کامیابی حاتث کر لی ہے اس وقت تقریبا پوری سیکرٹ سرویس میرے قبضے میں آ چکی ہے اور ایمان بدستور ذہنی طور پر عورت بنا ہوا ہے ہومر نے جواب دیا گوڈ شو تفصیل بتاؤ دوسری طرف سے پوچھا گیا اور ہومر نے والٹر کی بتائی ہوئی تفصیلی ریپورٹ سنا دی لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ امران ٹھیک ہو گیا تھا اور اسے دوبارہ حملہ کر کے پہلی والی پوزیشن میں لائے گیا ہے تم نے جو ریپورٹ میں لفظ تقریبا کیوں استعمال کیا ہے اوور ہیڈ پورٹر نے تفصیلی ریپورٹ سننے کے بعد پوچھا باس ایک عورت اور سات مرد ہمارے قبضے میں ہیں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ سیکرٹ سرویس کے ارکان اتنے ہی ہوں گے ہو سکتا ہے ایک دو اور بھی ہوں کیونکہ ابھی ان سے پوچھ گچ نہیں کی گئی ہے اوور ہومر نے مدبانہ لہجے میں کہا امران کی نگرانی کی جا رہی ہے وہ کیا کر رہا ہے سیکرٹ سرویس کے ممبرز کے آوا کے بعد اس کی کیا کر کر دی گی ہے اوور ہیڈ پورٹر نے پوچھا باس وہ تو عورت بننے کے بعد بلکل صیفر ہو گیا ہے اب زنانہ لباس پہنے میک اپ کیے اور جولری پہنے وہ ایک بڑی سی عمارت میں جہاں دو حبشی بھی موجود ہیں گھومتا پھرتا رہتا ہے اس نے کسی کسی ان کی کوئی کارکردگی سرے سے دکھائی ہی نہیں دی یوں لگتا ہے جیسے وہ بس ایک عام تی گھریلی عورت بن گیا ہو جو گھر سے باہر کسی بات میں دلچسپی ہی نہ لیتی ہو اوور ہومر نے جواب دیتے ہوئے کہا سیکرٹ سرویس کے اقوا پر اس کا کیا رد عمل ہے ہیڈکوارٹر نے پوچھا اسے علم ہو چکا ہے باس لیکن اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی اوور ہومر نے اپنی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے اسے کس طرح چیک کیا ہے اوور ہیڈکوارٹر کو شاید عمران کی طرف سے سب سے زیادہ فکر تھی باس اسے مستقل طور پر چیک کرنے کے لیے ہم نے اسے ایک ڈراما کر کے بہوش کیا اور پھر اس کے چہرے پر زیلو آن کو تھرٹی ٹری فائف پاور میں جذب کرا دیا اس کے بعد اسے چھوڑ دیا زیلو آن کی تھرٹی ٹری فائف پاور کے بعد اس کے چہرے کی خال میں جذب ہونے کی وجہ سے وہ مستقل ہماری نظروں میں ہے اس کی حرکات مسلسل ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل مشرقی عورت بن چکا ہے اوور ہومر نے جواب دیا تمہاری یہی بات ہے کہ وہ مشرقی عورت بن چکا ہے صرف ہیڈکوارٹر کو یقین ہوا ہے کہ تمہاری ریپورٹ سو فیصد درست ہے کیونکہ ہیڈکوارٹر کے ماہینین طبیل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ عمران چونکہ ذہنی طور پر مشرقی آدمی ہے اس لئے عورت بننے کے بعد وہ لازمان مشرقی طرز کی عورت بنے گا اور مشرقی عورت قطن فال نہیں ہوتی اس لئے ایک لحاظ سے عمران کو عمری طور پر بیکار کر دیا گیا ہے یہ عمران والا کاٹا تو بہرحال ہمیشہ کے لئے نکل ہی گیا اوور ہیڈکوارٹر نے جواب دیا اب سیکرٹ سیروس کے ممبرانز کے بارے میں کیا حکوم ہے کیا ان سے پوچھ گچ کی جائے یا ان کے ہیڈکوارٹر کو ٹریس کیا جائے یا انہیں گولی مار کر اپنے طور پر ہیڈکوارٹر کو ٹریس کیا جائے جیسے آپ کا حکم اوور ہومر نے پوچھا پوچھ گچ کا رسک مت لو یہ لوگ کسی بھی لمحے سیچویشن تبدیل کر سکتے ہیں انہیں فوراں گولیوں سے اڑا دو اور ان کی لاشیں برکی بھٹی میں ڈال کر جلا دو اس کے بعد بھی چیکنگ جاری رکھو ان کا ہیڈکوارٹر خود از ٹریس کر کے اسے تباہ کر دو جو ہاتھ آتا ہے اس کا خاتمہ کر دو بہرحال ہیڈکوارٹر کی طرف سے ہدایت یہی ہے کہ اس معاملے میں ایک فیصد بھی رسک مت لو اوور ہیڈکوارٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا یس باس حکم کی تعمیل ہوگی اوور ہومر نے کہا اور دوسرے طرف سے اوور ان آل کے الفاظ سنتے ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کے چہرے پر گہرہ اتمنان چھایا ہوا تھا گو اس نے امران کے متعلق کچھ باتیں چھپا نہیں تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہرحال امران دوبارہ ذہنی طور پر عورت بن چکا تھا اور عورت بھی خالصتاً مشرقی وہ واپس ٹیلی فون کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا اسے اخلاق خیال آ گیا تھا کہ والٹر نے اسے بتایا تھا کہ امران نے جب چہرے پر نسوانی میک اپ کیا تھا تو زولو آن سسٹم ختم ہو گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ اس نسوانی میک اپ میں کوئی ایسا میٹریل موجود تھا جس نے زولو آن کو بیکار کر دیا تھا لیکن اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ بہرحال اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہیڈکوارٹر امران کے بارے میں مطمئن ہو چکا تھا اب صرف مسئلہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے ہیڈکوارٹر کی تلاش اور اس کی تباہی کا رہ گیا تھا اسے یقین تھا کہ والٹر جیسا بات صلاحیات آدمی جلدی اسے بھی ٹریس کر لے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے اسے بلیک تھنڈر کا سوپر ایجنٹ بن جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس نے جلدی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یایس تھرڈ الیون دوسرے طرف سے آواز سنائی دی ہومر کالنگ والٹر کہاں ہے ہومر نے صف لہجے میں کہا موجود ہے باس دوسرے طرف سے اس بار انتہائی مادبانہ لہجے میں کہا گیا بات کراؤ ہومر نے کہا یس باس والٹر بول رہا ہوں چند لمحوں کے بعد والٹر کی آواز سنائی دی قیدیوں کی کیا پوزیشن ہے والٹر ہومر نے پوچھا زیرو ایس ایس کی وجہ سے اس طرح بے ضرر اور حکیر کچھوں کی صورت میں کمرے کے فرش پر رینگ تے پھر رہے ہیں والٹر نے بڑے شائرانہ موڈ میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ہومر اس کے فکرے بادی پر بے افتیار ہس پڑا والٹر میری ہیڈکوارٹر سے بات ہو چکی ہے ہیڈکوارٹر نے ان قیدیوں کو فوری موت کے احکامات جاری کر دیا ہیں اس لئے تمہیں سب کو گولیوں سے اڑا دو اور پھر ان کے لاشیں برگی بھٹی میں ڈال کر راک کر دو کیونکہ ہیڈکوارٹر کے یہی احکامات لیے ہیں ہومر نے کہا یس باس ہیڈکوارٹر کے احکامات کی تکمیل ہوگی والٹر نے جواب دیا میں نے ہیڈکوارٹر سے کہا تھا کہ اندے سیکرٹ سرویس کے ہیڈکوارٹر کی تفضیلات معلوم کی جائیں لیکن ہیڈکوارٹر نے کہا کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں کسی بھی لمحے سیچویشن بدل سکتے ہیں اس لئے انہیں فوری طور پر گولیوں سے اڑا دیا جائے ہومر نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باس گوئیے لوگ اس قابل نہیں رہے کہ سیچویشن بدلنا تو ایک طرف اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں پھر بھی ہیڈکوارٹر کے احکامات کی تکمیل اس لئے میں انہیں ابھی گولیوں سے اڑا دیتا ہوں والٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے جب ان کی لاشیں راک میں تبدیل ہو جائیں تو مجھے فون کر کے ریپورٹ دینا بات کا لائے حمل تیہ کریں گے ہومر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ کر وہ اتمنان سے ساتھ پڑی ہوئی آرامدہ کرسی پر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرہ چھائے ہوئے تھے جیسے وہ اپنے مشن میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہو جب کافی دیر تک والٹر کا فون نہ آیا تو اسے بے چینی سے محسوس ہوئی اور اس نے خود ہی فون کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائٹ کرنے لگا والٹر سپیکنگ دوسری طرف سے والٹر کی آواز سنائی دی تم نے ریپورٹ نہیں دی والٹر میں نے سوچا کوئی گربر نہ ہو گئی ہو ہومر نے تیز لہجے میں پوچھا گربر کیسی باس سب کو گولیوں سے اڑا دیا ہے اور اب ان کی ناشم بڑھ کی بھٹی میں ڈال کر راک کرنا ہے والٹر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ویری گوڈ نیوز اب سیکرل سرویس کا ہیٹ کوارٹر باقی رہ گیا ہے میرا خیال ہے اسے ٹیز کرنے کے لیے ہمیں عمران کو ذریعہ بنانا چاہیے ارے ہاں والٹر تم نے کہا تھا کہ عمران نے جیسے ہی نسوانی میک اپ کیا زولون سسٹم نے کام کرنا ختم کر دیا اس کا مطلب ہے کہ نسوانی میک اپ میں کوئی ایسا ریٹریل موجود ہے جس نے عمران کے چہرے کی کھال میں جذب ہو کر زولون سسٹم کو بیکار کر دیا ہے اگر زولون سسٹم کام کرتا رہتا تو زیادہ بہتر تھا ہمر نے کہا کچھ ایسا ہی لگتا ہے باس لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے آدمی چیک کر رہے ہیں والٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا اندازہ ہے کہ عمران نے ذہنی طور پر عورت بننے کے بعد اس کی وہ زبردست قوت مدافعت بھی ختم ہو گئی ہوگی اور چونکہ وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو مشرقی عورت سمجھ رہا ہے اور مشرقی عورتیں ویسے بھی بس دن ہوتی ہیں اس لئے اگر اب اس پر تشدد کیا جائے گا تو اس سے سیکرٹ سیرویس کے ہیڈ پورٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں ہمر نے کہا یس باس آپ کا خیال درست ہے اب عمران کی یقیناً وہ پہلے والی پوزیشن نہیں رہی ہوگی والٹر نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو اپنے آدمیوں کو لے جاؤ اور اس رانہ ہاؤس سے عمران کو اغوا کر کے تھرڈ ایونیو میں لے آؤ اور پھر مجھے اطلاع دو میں خود وہاں آ کر اس سے پوچھ گچھ کروں گا ہمر نے چندہ میں سوچنے کے بعد کہا یہ کام تو آسانی سے ہو جائے گا بوس کیونکہ زیرو ایس ایس نگرانی کرنے والوں کے پاس موجود ہے آپ آ جائیں کیونکہ آپ کے پہنچنے سے پہلے عمران یقیناً یہاں پہنچ چکا ہوگا والٹر نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ہمر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اسے معلوم تھا کہ والٹر واقعی یہ کام آسانی سے کر لے گا اس رانہ ہاؤس میں صرف دو حبشی تھے اور وہ دو حبشی تو کیا پوری فوج بھی ہوتی تب بھی زیرو ایس ایس کی وجہ سے وہ بیکار ہو جاتی چنانچہ وہ کرسی سے اٹھا اور بیرونی دروازی کی طرف بڑھ گیا جوانہ جوانہ نے ہسپتال کے نمبر ٹائل کیے تو چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا ییس بولنے والے کا لہجہ سپارٹ تھا اور جوانہ نے ریسیور ساتھ کھڑے جوزب کی طرف بڑھا دیا کیونکہ جوزب نے کہا تھا کہ سپیشل اسپتال کا انچارڈ ڈاکٹر صدیقی اس سے اچھی طرح جانتا ہے اس لئے وہ خود بات کر لے گا ہیلو ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں میں جوزب بول رہا ہوں جوزب نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں اس پر دوسری طرف سے بولنے والے نے جواب دیا ڈاکٹر صدیقی بوس عمران کو کیا ہوا ہے سنا ہے وہ اپنے آپ کو عورت سمجھ رہے ہیں جوزب نے جان بوچ کر یہ فکرہ کہا تھا تاکہ ڈاکٹر کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ عمران ان تک پہنچ گیا ہے اوہ اوہ کیا عمران صاحب تمہارے پاتھ پہنچ چکے ہیں ڈاکٹر صدیقی نے بری طرح چوکتے ہوئے پوچھا ہمارے پاس تو نہیں ہم نے تو بات سنی ہے اوہ ہسپتال سے اچانک گم ہو گئے ہیں وہ واقعی ذہنی طور پر شدید بیمار ہیں چیف کے حکم پر انہیں طویل نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا لیکن پھر اچانک معلوم ہوا کہ عمران صاحب کمرے میں نہیں ہیں ہسپتال کا اگ بھی دروازہ کھلا ہوا ملا ہم نے اٹھ گرد کافی دور تک چیک کیا ہے لیکن عمران صاحب کا کوئی پتہ نہیں ملا اب ہم خوف صدہ ہیں کہ چیف کو کیا چواب دیں گے ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی بدواز لہجے میں کہا باس کو ہوا کیا ہے کیا بیماری ہے انہیں کیا وہ زخمی ہیں جوزب نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا کیونکہ ڈاکٹر صدیقی بات اس کے نظر یہ کے خلاف جا رہی تھی جسمانی طور پر وہ اسی طرح صحت مند ہیں البتہ ذہنی طور پر بیمار ہیں ان کے ذہن کے مقصود خلیات کو ایسی ذر پہنچائی گئی ہے کہ ان کا ذہن پلٹ گیا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو مرد سمجھنے کے بجائے ذہنی طور پر عورت سمجھ رہے ہیں شاید اسی لئے چیف نے کہا تھا کہ انہیں طویل نیند کا انجیکشن لگا دیے جائیں ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا اور جوزب کی آنکھوں میں چمک ابر آئی کیونکہ ڈاکٹر صدیقی نے یہی بات کی تھی جو اس کے حق میں جاتی تھی لیکن جب انہیں طویل نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا تو پھر وہ غائب کیسے ہو گئے جوزب نے مو بناتے ہوئے کہا عمران صاحب کا ذہن بہت طاقتور ہے اس لئے ہو سکتا ہے عارضی طور پر انہیں ہوش آ گیا ہو لیکن انہیں طاقتور ڈوز دیا گیا تھا اس لئے لازمان دوبارہ نیند ان پر قبضہ کر لے گی اور اس حالت میں ان پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صدیقی نے کہا ٹھیک ہے شکریہ جوزب نے کہا اور اسے پر رکھ دیا اب تمہیں یقین آ گیا جوانا کہ بوس کے ذہن پر بارکی کا قبضہ ہے جرد اپنے بڑے فاتحانہ انداز میں قریب کھڑے جوانا سے مقاطب ہو کر کہا جو ریسیور کے ساتھ کام لگائے ہوئے تھا نہیں یہ کوئی ذہنی بیماری ہے جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح ذہن بھی تو بیمار ہو سکتا ہے ڈاکٹر صدیقی درست کہہ رہے ہیں دیکھو ماسٹر دوبارہ نیند میں چلے گئے ہیں لیکن تم ماسٹر کی یہاں موجودگی سے کیوں مکر گئے ہو انہیں فوراں ہسپتال پہچانا چاہیے جوانا نے تیز لہچے میں کہا لے چلتے ہیں ابھی لے چلتے ہیں جوانا نے کہا اور پھر اس نے جھک کر عمران کی دونوں رانوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک جھٹکے سے اٹھا کر کاندے پر لادا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے سے نکل کر رہداری میں آ گیا ارے کہاں لے جا رہے ہو ماسٹر کو باہر لے چلو تاکہ کار میں ڈال کر ہسپتال لے جایا جائے جوانا نے کہا کیونکہ جوانا نے نیچے تیخانے کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا تھا میرے پیچھے آ جاؤ ابھی چلتے ہیں جوانا نے کہا اور اسی طرح تیز تیز قدم اٹھاتا تیخانے کی طرف بڑھ گیا یہ احمق آسانی سے نہیں مانے گا جوانا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور جوانا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا بڑے سے تیخانے میں پہنچ کر جوانا نے عمران کو ایک سٹیچر پر آہیسگی سے لٹا دیا اور پھر مڑ کر وہ ایک کونے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا سنو جوانا ماسٹر واقعی بیمار ہیں ہمیں انہیں فوراں ہسپتال پہچانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ماسٹر کو کوئی نقصان پہنچ جائے جوانا نے جوانا کو ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے کہا اچھا اچھا ابھی لے چلتے ہیں جوانا نے مڑ کر واپس آتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ جوانا کچھ سمجھتا اچانک جوانا کا ایک ہاتھ حرکت میں آیا اور جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ناپ پر کوئی دھماکہ سا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر اندھیروں نے یلغار کر دی پھر جیسے تاریخی میں کوئی جنو چمکتا ہے اس طرح جوانا کے ذہن میں بھی روشنی ہوئی اور دوسرے لڑھ میں اس کا ذہن ہوشیار ہو گیا لیکن آنکھیں کھولتے ہی اس کے ذہن کو حیرت کا ایک اور زوردار جھٹکا لگا کیونکہ وہ تیخانے کی دیوار کے ساتھ فکس لوہے کے کڑوں میں بری طرح جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں ان لوہے کے مضبوط کڑوں میں جکڑ دیئے گئے تھے عمران اسی طرح اس ٹیچر نموہ بیٹ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا جبکہ جوزا غائب تھا جوانہ چند لہ میں تو انتائی حیرت بھرے انداد میں یہ منظر دیکھتا رہا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس طرح دیوار کے ساتھ کس نے باندھا ہے لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی کوندے کی طرح چمکا کہ یہ حرکت ضرور جوزف نے کی ہوگی وہ عمران کو کوئی جاہلینہ علاج کرانا چاہتا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ جوانہ اس کے راہ میں رکاوٹ بنے گا اس لئے اس نے حفظ ماں تقدم کے دور پر اسے بے ہوش کر کے دیوار کے ساتھ فکس کر دیا تھا یہ خیال آتے ہی اسے جوزف پر انتہائی شدید غصہ آیا کیونکہ اسے سو فیصد یقین تھا کہ جوزف جو کچھ بھی کرے گا اس نے عمران کو لازمان نقصان پہنچے گا اور یہ ایسا نقصان ہوگا جس کے بعد میں تلافی ممکن ہی نہیں ہو سکے گی چنانچہ اس نے جوزف کو ہر صورت میں روکنے کا فیصہ کر لیا اور پھر اس نے پوری قوت سے اپنے آپ کو شڑانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا لیکن دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے اس کا ذہن زلدلے کی زد میں آ گیا کہ اس کا جسم سوائے معمولی سی حرکت کے مکمل طور پر حرکت میں ہی نہیں آ رہا تھا یقیناً جوزف نے اسے کسی قسم کا انجیکشن بھی لگا دیا تھا کیونکہ جوانہ کی بے پناہ طاقت سے وہ بھی آگا تھا جوانہ کی ہوت بھیج گئے اب وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا دیوار میں فکس ان لوہے کے کڑوں سے اپنے آپ کو آزاد کرانا اب اس کے بس میں ہی نہیں رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا اس نے اپنی پشت پر عجیب سی گھانس کا ایک بڑا سا بوڑا اٹھایا ہوا تھا گھانس سوکھی تھی اس کے ساتھ ہی اس کے بائے ہاتھ میں ایک اور کپڑے کا تھیلہ تھا جو پانی سے بھیگا ہوا تھا اس تھیلے کا مو اوپر سے رسی کے ساتھ بندہ ہوا تھا اور تھیلے کے اندر شدید ہلچل سی تھی جیسے اس کے اندر جاندار چیزیں بند ہو جوزف احمق مت بنو ماسٹر کا ذہن ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا جوزف کے اندر داخل ہوتے ہی جوانا نے چیختے پہ کہا خاموش رہو جوانا تم وہ رات نہیں جانتے جس سے افریقہ کا شہزادہ جوزف دی گریٹ واقف ہے اس لئے میں نے تمہیں بحث کرنے والی دواء کا انجیکشن بھی لگا دیا ہے اور ساتھی تمہیں باندھ بھی دیا ہے تاکہ میں اتمنان سے کمپالا کتے کے عظیم وش راکٹر کے نسخے کے مطابق باس پر قبضہ کی ہوئی بارگی کی روح کو بھگا سکوں اور سنو اب اگر تم نے کوئی بات کی تو میں تمہارے موں میں کپڑا ٹھوز دوں گا جوزف نے گھانس کا بورا اور پانی سے بھیگا ہوا تھیلہ فرش پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا جوزف چلو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو بے شک کر لو لیکن ایکسٹرو سے اجازت تو لے لو جوانا نے دوسرے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس عمل میں کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے میں نے ٹیلی فون کے ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا ہے اور رانہ ہاؤس کا حفاظتی سسٹم بھی آن کر دیا ہے اب جب تک میں نہ چاہوں گا کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا اور آخری بار کہہ رہا ہوں خاموشی سے دیکھتے رہو ورنہ جوزف نے بورے سے گھانس فرش پر ڈھیل کرتے ہوئے اندہائی سخت لہجے میں کہا تو جوانا ہوت بھیج کر خاموش ہو گیا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جوزف پاگلپن کی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب وہ کسی طرح بھی باز نہ آئے گا اس کے دل میں عمران جیسے عظیم شخص کی اس طرح ایک پاگل کے ہاتھوں ضائع ہو جانے پر شدید دکھ کی لہر سی اٹھی اور بے اختیار اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں یہ اس کی عمران سے بے پناہ محبت کا لا شعوری ثبوت تھا یہ وہی جوانا تھا جو جیتے جاگتے انسانوں کی گردنیں توڑتے وقت انجانی سی مسرد محسوس کرتا تھا آج وہی جوانا عمران کے انجام پر رو رہا تھا لیکن جوزف دنیا و مافیا سے غافل اپنے ہی کام میں مصروف تھا اس نے یہ عجیب سی خوش گھانس کے ڈھیر کو عمران کے سٹریچر کے چاروں طرف پھیلا دیا اس کے بعد اس نے سٹریچر نمہ بیٹ کے ساتھ منسلک چمرے کی بیلٹوں سے عمران کے پورا جسم سٹریچر کے ساتھ اس طرح فکسٹ کر دیا کہ عمران ہوش میں آ جانے کے باوجود حرکت نہ کر سکے جوزف تیلی سے ایک علماری کی طرف بڑھا اور جب وہ علماری بند کر کے واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں باریک مگر انتہائی تیز دھار خنجر تھا اس کے چہرے پر بے پناہ پرساریت چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں تیز چمک تھی اس نے ایک لمحے کے لیے جوانہ کو تیکھا اور پھر وہ اس تھیلے کی طرف بڑھ گیا جس کا موں بندہ ہوا تھا اس نے خنجر کی مدد سے اس پانی میں بھرے ہوئے تھیلے کا موں کھولا اور جوانہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جوانہ نے بڑے پرسرار طریقے سے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی سی جونک کو باہر نکالا اور دوسرے لبے اس نے تیز دھار خنجر کی مدد سے جونک کی گردن کاٹ کر اس کا سر ایک طرف پھیکا اور اس کے تڑکتے ہوئے جسم کو اس نے پھرتی سے گھانس کے دھیر پر اچھال دیا پھر تو اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے حرکت میں آگئے اور تھیلے میں موجود بڑی بڑی جونکوں کے سر کٹنے لگے جب تھیلہ خالی ہوا تو فرش پر ایک طرف جونکوں کے سر کا دھیر پڑا ہوا تھا جبکہ ان کے جسم عمران کے چاروں طرف گھانس کے دھیر پر موجود تھے اب دیکھنا جاوانہ بارکک کے سرہ بھاگتی ہے جوزف نے انتہائی مزرد بھرے لہچے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تک کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک اور تھیلہ تھا اس نے اس تھیلے میں سے شراب کی چار بھتنے نکالی گو جوزف شراب پینا چھوڑ چکا تھا اور عمران نے اسے شراب کے بجائے مخصوص نقصے سے بنا ہوا لولی پاپ چوسنے کی عادت ڈال دی تھی جس سے اس کا سرور پورا ہو جاتا تھا لیکن شاید شراب کی یہ بھتنے علماری میں پڑی رہ گئی تھی جو اب جوزف وہاں سے نکال آیا تھا اس نے شراب عمران کے چاروں طرف موجود گھانس کے ڈھیر پر انڈے لی اور اس کے بعد اس نے جیب سے لائٹر نکال کر گھانس کو آگ لگانا شروع کر دی لائٹر کی مدد سے اس نے چاروں طرف موجود گھانس کو تیزی سے آگ لگائی اور پھر خود پیچھے ہٹ کر اس کمرے میں موجود بڑے بڑے دو ایکزاوسٹ آن کر دیئے گھانس چچراہٹ کی آواز سے دھڑا دھڑ جلنے لگی اور اس میں سے گہرے دودھیا رنگ کا دھوہ اس قدر کسرت سے نکلا کہ امران کا جسم اس گہرے دھوہے میں چھپ گیا کمرے میں جونکوں کے جسموں شراب اور اس عجیب سی گھانس کے جلنے کی انتہائی مکروح اور نامانوس سی بو پھیل گئی یہ بو اس قدر تیز تھی کہ جوانہ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ دنیا کے متفن ترین مقام پر کھڑا ہو اس کا ذہن بھی چکرانے لگا بڑے بڑے ایکزاوسٹ چلنے کی وجہ سے دھوہا تیزی سے کمرے سے نکلتا جا رہا تھا اگر یہ ایکزاوسٹ نہ چلائے جاتے تو یقیناً جوانہ اس خوفناک بودار دھوہے سے بے ہوش ہو جاتا لیکن دھوہاں امران کے جسم سے اوپر اٹھتے ہوئے تیزی سے بلند ہوتا اور ایکزاوسٹ کی وجہ سے کمرے سے باہر نکل جاتا تقریباً پندرہ منٹ تک امران کا جسم مکمل طور پر اس دھوہے میں چھپا رہا گھانس جل کر راکھ ہو گئی اور پھر دھوہاں آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا اب امران کا جسم نظر آنے لگ گیا تھا لیکن وہ اسی دنہ بے حیث و حرکت پڑا ہوا تھا جو دب کھلے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا جب سارا دھوہاں کمرے سے غائب ہو گیا تو اس نے اگزاوسٹ بند کیے اور پھر امران کے قریب آ کر وہ اس پر جھکا اس نے فرش پر پڑی ہوئی راک کی ایک بڑی چھٹکی بھری اور امران کی ناپ کے دونوں نتنوں میں ڈال کر وہ امران کے چہرے پر جھکا اور اس نے زور سے امران کے دونوں نتنوں میں پھوکے ماری اور پیچھے ہٹ گیا جوانا نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے کیونکہ اب اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ امران کے دماغ میں اس راک کے جانے کے بعد امران کا ذہن لازمت معاوف ہو جائے گا لیکن دوسرے لمحے امران کے جسم میں زوردار حرکت ہوئی اور کمرہ زوردار چھینک سے گونج اٹھا پھر تو جیسے چھینکوں کا ایک تفانسہ آ گیا ہر چھینک پر امران کا جسم جھٹکے سے کھا رہا تھا لیکن اس کا جسم چونکہ بیلٹ سے بندہ ہوا تھا اس لئے وہ صرف جھٹکے کھا رہا تھا دیکھو جوانا اب بارکی بھاگ رہی ہے ہاں ہاں بارکی بھاگ رہی ہے دفع ہو رہی ہے بوس اس کے قبضے سے آزاد ہو رہا ہے ہاں 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 بارکی بھاگ رہی ہے ہاں 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 جوزف واقعی پاگلوں کے سے انداز میں کہہ کہہ مار رہا تھا ادھر امران مسلسل چھینکے مارتا جا رہا تھا پھر آہستہ آہستہ اس کی چھینکوں میں کمی آ گئی امران کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سے مسلسل پانی بہ رہا تھا وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جب کچھ دیر تک چھینک نہ آئی تو جوزف تیزی سے امران کی طرف بڑھا اور غور سے اس کے نتنوں کو دیکھنے لگا پھر اس نے جلدی جلدی امران کے جسم پر بندی ہوئی بیٹس کھولنا شروع کر دی امران کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی تھی لیکن وہ مسلسل لمبے لمبے سانس لے رہا تھا میں نے دیکھ لیا ہے بار کی فرار ہو گئی ہے اس کے پیروں کے نشانات بوس کے نتنوں کے باہر موجود ہیں جوزف نے بڑے مسرد بڑے لہجے میں کہا جوانہ اسی طرح ہونٹ بیچے خاموش کھڑا تھا ظاہر ہے وہ جوزف کو کیا کہتا کہ اچانک امران نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیوار کے ساتھ بندے ہوئے جوانہ کی طرح ہوا وہ بری طرح اچھل کر فرش پر کھڑا ہو گیا مبارک ہو باس بات کی فرار ہو گئی ہے جوزف نے آگے بڑھ کر امران کے سامنے رکو کے بل جھکتے ہوئے کہا ارے یہ تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ جوانہ کیوں بندہ ہوا ہے اور میرے جسم پر یہ زنانہ لباد امران کی حیرت بھری آواز سنائی دی جوانہ کہہ رہا تھا کہ میں جاہل ہوں اس لیے میں نے جوانوں کو باند دیا اور بات میں نے کمپالا قدبے کے عظیم وش ڈاکٹر کے نسلے کی مدد سے بارکی کو بھگا دیا جوزف نے انتہائی محضرت بھرے لہجے میں کہا بارکی کو بھگا دیا کیا مطلب ارے شبتار کے بچے جوانوں کو کیوں باند دیا ہے جلدی کرو اسے کھول دو میں اتنی دیر میں یہ لباد تبدیل کرلوں لباد بتا رہا ہے کہ مجھ پر پھر عورت بننے کا دورہ پڑ چکا ہے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیدی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ پڑا جوانہ نے دیکھا کہ امران کے جسم میں وہی پہلے جیسی پھرتی تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ عورتوں کے انداز میں چل رہا تھا امران کی پوزیشن دیکھ کر جوانہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی احمق ہو اس کے سامنے جو کچھ ہوا تھا وہ اس قدر نہ قبل یقین اور حیرت انگیز واقعہ تھا کہ اگر سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتا جبکہ دوسری طرف جوزب کے چہرے پر ایسی چمک تھی جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو سوری جوانہ تمہیں تکلیف ہوئی لیکن یہ ضروری تھا ورنہ تم نے مداخلت کرنی تھی اور بارکی کے قبضے سے باس کو چھوڑانا ناممکن ہو جاتا جوزب نے جوانہ کو آزاد کراتے ہوئے معذرت بڑے لہجے میں کہا اگر باس ٹھیک نہ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا جوزب لیکن اب تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی جنگل میں جا کر رہنا شروع کر دوں جنگل کے لوگ شہروں میں رہنے والوں سے زیادہ اکلمن ثابت ہو رہے ہیں جوانہ نے پھیکی سی ہسی ہستے ہوئے کہا ارے ارے شہر کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے تمہارا جو تمہیں بے وکوف سمجھ رہے ہو اچانک عمران کی آواز زنائی دی وہ مردانہ لباس پہنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا باس جو کم جدید ترین میڈیکل سائنس نہ کر سکے اور جنگلی ویڈ ڈاکٹر کر ڈالے تو پھر ایسے جدید ترین میڈیکل سائنس کو کیا کہا جائے جوانہ نے جوزف کے سہارے سے آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اب بتاؤ ہوا کیا تھا مجھے اتنا تو یاد ہے کہ ہسپتال میں مجھے پھوش آیا اور مجھے یوں لگا جیسے اللہ تعالی نے مجھے مردانہ جسم دیکھ کر مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے بعد پھر مجھے پھوش آیا تو میں ہسپتال کے اگبی حضبے سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ کر یہاں آیا تھا میرے ذہن میں اس وقت ایک ہی خواہش تھی کہ چلو جسم مردانہ سہی لیکن لباس تو زنانہ پہنتا ہوں پھر مجھے ہلکہ ہلکہ یاد ہے کہ میں نے بھاری زنانہ لباس پہنا میک اپ کیا جولری پہنی اس سے جیسے مجھے بڑی انوکھی سی مسارت محسوس ہو رہی تھی لیکن پھر سارے نکوش دھن لے پڑتے گئے تم دو نکوش باتیں کر رہے تھے اس وقت تو مجھے ان باتوں کا ادراک ہو رہا تھا لیکن اب کچھ یاد نہیں تھا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے اس کے بعد اب ہوش آیا ہے عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جواب میں جوانہ نے عمران کی آمد سے لے کر اب تک کے تمام حالات اسے تفصیل سے بتائے تو عمران بے اختیار چونک پڑا اوہ جوزب تم نے جمازی گھانس جلانی تھی بورے کے کنارے پر وہی منظر آ رہی تھی عمران نے ایک طرف پڑے ہوئے گھانس کے بورے کو دیکھتے ہوئے پوچھا جمازی کا تو میں نہیں جانتا باس کمپالا قصبے کے وش ڈاکٹر نے بارکی کو بھگانے کے لیے مطو کا گھانس اکھٹی کی تھی اور میں نے شمالی پارک کے ایک حصے میں اس گھانس کو دیکھا تھا پانی کے جوہر کے آس پاس اور مجھے معلوم تھا کہ جہاں مطو کا گھانس ہو وہاں قریب پانی میں جونکے بھی ہوتی ہیں کیونکہ جونکوں کی غزہ مطو کا گھانس ہوتی ہے چنانچہ میں وہاں جا کر بھانگ لے آیا اتفاق سے وہاں گھانس پر دو تین روز پہلے ادھیڑ کر ایک طرف ڈھیڑ کی گئی تھی اس طرح سوکھی ہوئی غانس مل گئی اور اس کے ساتھی جونکوں سے تھیلا بھی بھڑ لائیا باقی وش ڈاکٹر نے جس طرح شراب غانس پر ڈار کا جلائی تھی اسی طرح میں نے کیا اور بارکی اپنے قدموں کے نشانات چھوڑ کر فرار ہو گئی جوزف نے چہکتے ہوئے کہا بہت خوب واقعی قدرت کے اسرار انتہائی حیرت انگیز ہوتے ہیں کچھ بھی معلوم نہ ہونے کے باوجود جنیٹک انٹی بیوٹک کا انتہائی پیچیدر ٹرانسپوریشن اس قدر کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے انتہائی حیرت انگیز عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا بوس کیا کوئی جدید زمانے کا آدمی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن آج میری آنکھوں نے خود یہ تماشا دیکھا ہے میں تو آپ کی طرف سے قطعی مایوس ہو گیا تھا جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا جدید زمانے کا آدمی جدید انداز میں سوچتا ہے جبکہ قدیم زمانے کے افراد قدیم انداز میں سوچتے ہیں بس فرق کتنا ہے کہ عمل ایک جیسا ہی ہوتا ہے اس وقت اسے جادو یا اسرار کہا جاتا تھا آج کل اسے طیب یا سائنس کہا جاتا ہے لیکن موجودہ دور کی خوشہ ان بات یہ ہے کہ آج کل کا انسان ان اسرار کا سائنسی تجزیہ کر کے ان کی اصل اہمیت کو سمجھ لیتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جدید انداز میں کیا ہوا ہے جماعتی گھانس میں قدرتی طور پر جینٹی بائیوٹک کی بے پناہ کثرت پائی جاتی ہے جو انسانی ذہن کے خلیات کو اوریجنل حالت میں ایڈجسٹ کرنے میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے انسانی ذہن کے اوریجنل خلیات کو شکست دریخت بجانے کے لیے اس گھانس سے جینٹی بائیوٹیز دعویٰ تیار کی جاتی ہیں جو پوری دنیا کے ذہنی اسپتالوں میں عام استعمال ہوتی ہیں جونک کے خوراک بھی یہی گھانس ہے اس طرح جونک کے جسم میں بھی انٹی بائیوٹیز کا حیوانی استعمال کثرت سے ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ نباتاتی واہ حیواناتی جینٹک انٹی بائیوٹیز کا جہر بن گیا جس نے میرے ذہن میں موجود تبدیل شدہ خلیات پر اصل ڈالا اور انہیں اوریجنل حالت میں ایجسٹ کر دیا لیکن جینٹک انٹی بائیوٹیز کے جہر سے پور دھوان نے لازمہ ذہن پر اپنا ایک غلاف قائم کر دیا ہوگا جسے اگر نہ توڑا جاتا تو نتیجہ ہمیشہ کی بہوشی کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا اس لئے ناک میں چڑھائی گئی راک جب اوپر پہنچی تو اس نے دماغ میں شدید انتشار پیدا کیا اس انتشار کے قدرتی نتیجے کے طور پر مسلسل چھیکے آئیں اور اس طرح یہ غلاف ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ذہنی خلیات نے ری ایجسٹمنٹ کا یہ پیچیدہ عمل پوری سرار طور پر مکمل کر لیا ایسا عمل جسے طبی طور پر مکمل کرنے کا مرحلہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہ کر پاتا عمران جوزف کے اس عمل کا بھرپور سائنسی تجزیہ کرتے ہوئے کہا بوس آپ کی یہ باتیں کر کے کمپالا کے عظیم ویڈ ڈاکٹر کی شان میں گستاقی کر رہے ہیں عظیم ویڈ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ بارکی کو کیسہ نہ بھگایا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال بارکی بھاگ گئی جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا اسے شاید عمران کے اس سائنسی تجزیہ سے شدید ذہنی کوفت پہنچی تھی ارے کمپالا کا ویڈ ڈاکٹر واقعی عظیم ہے سچا ہے عمران نے اٹھ کر جوزف کے کاندے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور جوزف کا پھولا ہوا سینہ اور زیادہ پھول گیا اور چہرے پر انجانی سی چمکو بھرائی واقعی ویڈ ڈاکٹر سچا ہے ماسٹر آج سے میں بھی ویڈ ڈاکٹر کا قائل ہو گیا ہوں میرا تو دل چاہتا ہے کہ اس ویڈ ڈاکٹر کے جا کر پیر چھولوں لیکن وہ تو شاید اب زندہ بھی نہ ہو جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں دادا استاد کے پیر چھولو وہ تو زندہ ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا دادا استاد وہ کون جوانا نے حیران ہو کر پوچھا اور جوزف بھی چونک کر عمران کو دیکھنے لگا ویڈ ڈاکٹر کا استاد ویڈ وہ خود تھا ڈاکٹر ہی اسے میں نے سکھا دی بس وہ ویڈ ڈاکٹر بن گیا عمران نے کہا اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا جبکہ جوزف کے ہونٹ بیج گئے تھے اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اگر عمران کے بجائے کسی اور نہیں الفاظ کہے ہوتے تو جوزف مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا لیکن ظاہر ہے عمران کو وہ کیا کہتا اس نے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا ذرا خون تو لے آؤ میں معلوم تو کر لوں کہ میرے دہنی طور پر عورت بن جانے سے دمانے میں کیا کیا انقلابات آئے ہیں عمران نے جوزف سے کہا یس باس جوزف نے سرحلاتے میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اب صحیح لطف آئے گا کہ میں ذہنی طور پر عورت بن چکا ہوں اب انہیں کیا معلوم کہ کمپالا کے وشڈاکٹر کی روح جوزف میں حلو کر گئی اور عمران دوبارہ مرد بن چکا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے آنکھوں میں شرارت بھری چمک موجود تھی اور جوانہ بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب عمران سیکرٹ سرویس کے سارے ممبرز کو اس غلط فہمی کی وجہ سے تگنی کا نات نچا کر رکھ دے گا پاکیشیا سیکرٹ سرویس ایک بڑے سے کمرے کے فرش پر سیکرٹ سرویس کے تقریبا تمام انکان ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی ذہن کام کر رہے تھے لیکن انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسموں کو کسی غیر مرائی قوت نے جکر رکھا ہو تنویر اور اس کے ساتھی ایک جگہ اکھٹے پڑے ہوئے تھے جب کہ ان سے ذرا ہٹ کر ٹائگر اور اسے ایک طرف جولیا سفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے وہ سوائے جولیا کے باقی سب میک اپ میں تھے لیکن یہ میک اپ ایسے تھے جنہیں وہ سب پہچانتے تھے جبکہ ٹائگر نے اپنا تاروخ اسے وقت کرا دیا تھا جب جولیا سفدر اور کیپٹن شکیل کو اندر لاکر پھینکا گیا تھا ورنہ جولیا کی آمد سے قبل وہ خاموش سے پڑا رہا تھا تنویر نے جولیا کو ساری صورتحال بتا دی تھی کہ کس طرح انہوں نے مارٹن کو بلایا اور پھر مارٹن سے پوچھ گش کے نتیجے میں والٹر کا نام سامنے آیا تھا اور والٹر کو چوہان نے مارٹر کے لہجے میں فون کیا لیکن فون کا انتظار کے باوجود والٹر نہ آیا تو وہ لوگ ابھی اس بارے میں باتجیت کر ہی رہے تھے کہ اچانک فلیٹ کے آخری کمرے کے اگبی روشہ دن سے نیڑے رنگ کی روشنی چمکی اور دوسرے لمحے پورے فلیٹ میں موجود سب افراد جسمانی طور پر معذور ہو گئے اس کے بعد اگبی کھڑکی سے غیر ملکی اندر داخل ہوئے اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اسی کھڑکی کی مدد سے دوسری عمارت کے ایک خالی فلیٹ میں لے جایا گیا اور وہاں سے ایک بند گاڑی میں یہاں لاکر ڈال دیا گیا ٹائگر نے انہیں اپنے مطالق ساری رپورٹ دی اور ساتھی یہ بھی بتایا کہ وہ اگبی گلی میں کھڑا تھا کہ اچانک اس کا جسم نیرے رنگ کے روشنی میں نہا گیا اور اس کے ساتھی جیسے اس کے جسم سے کسی نے ساری قوت سلک کر لی ہو وہ وہیں گلی میں ہی نڑھیڑ ہو گیا اور دو غیر ملکیوں نے اسے اٹھایا اور یہاں لاکر ڈال دیا جولیہ سفدر اور کیپٹن شکیل یہ کہانی بھی کچھ اسی طرح تھی ان سب نے اٹھنے حرکت کرنے اور کھڑے ہونے کی بے پناہ کوششیں کی لیکن پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود بد اتنا سا ہو سکا کہ وہ فرش پر رنگنے کے سے انداز میں حرکت کر لیتے اس سے دادہ ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی اور وہ واقعی اس وقت اپنے آپ کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہے تھے اگر عمران اس حالت میں ہوتا تو کیا کرتا اچانک جولیہ نے کہا ہماری طرح بے بس پڑا ہوتا اور کیا کرتا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں عمران اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا وہ آخری لمحے تک جدو جہد کا قائل ہے سبدر نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے عورت بنا دیا گیا ہے تو اس نے کیا کر لیا ہم بڑا مرد بنا پھرتا تھا تنویر نے ایسے لہجے میں کہا کہ جولیہ کے علاوہ سارے ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی جبکہ جولیہ نے اس طرح ہوت بیچ لیے جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئی ہو اگر ہمیں کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نیلی روشنی کس قسم کی شواہوں سے پیدا ہوتی ہے تو شاید ہم اس کا کوئی توڑ نکال سکیں ٹائگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا پتہ بھی لگ جائے تب بھی ہم یہاں پڑے پڑے کیسے اس کا توڑ کر سکتے ہیں بہرحال یہ کوئی بے حس کر دینی والے شواہیں ہی ہیں چوہن نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا اوہ اوہ ایک منٹ ایک منٹ میرے ذہن میں خیال آیا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ عمران نے ایک بار اور بحث کے دوران بتایا تھا کہ بے حس کر دینے والی تمام شواہیں اساب پر اثر کرتی ہیں اور اساب کو کنٹرول کرنے والے حرام مخص پر بھی ان کا ہی اثر ہوتا ہے چوہن نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا تو پھر کیا ہوا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہماری یہ حالت اساب کے سو سجانے کی وجہ سے ہے اگر یہ شوہیں ذہن پر اثر ڈالتی تو یقینا ہم بے ہوش نہ ہوتے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تنویر تم خاموش رہو اگر عمران نے یہ بات سنائی ہوگی تو لازمان اس نے اس کا توڑ بھی بتایا ہوگا سب در نے تیز لہجے میں کہا ہاں بتایا تھا وہی تو مجھے یاد نہیں آ رہا بڑا آسان سا توڑ تھا ایسا کہ میں بے افتیار ہس پڑا تھا لیکن اب میرے ذہن سے وہ محبو ہو چکا ہے چوہان نے اونچی آواز میں بربڑاتے ہوئے کہا ذہن پر زور ڈالو چوہان ورنہ یہ لوگ ہمیں اسی حالت میں گولیوں سے اڑا دیں گے اور ہم بے بسی کی موت مارے جائیں گے سب در نے کہا اور چوہان نے آنکھیں بند کر لی سوری سب در مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا بس اتنا یاد آ رہا ہے کہ جو علاج اس نے بتایا تھا وہ بظاہر انتہائی آسان تھا اس قدر آسان کے میں بے اختیار ہس پڑا تھا لیکن علاج کیا تھا یہ یاد نہیں آ رہا چوہان نے چندہ میں آنکھیں بند رکھنے کے بعد کھلتے ہوئے مایوسنہ لہجے میں کہا اس سے کہا ہوگا کہ حرام مغز کو گردن کے اکب سے نکال لیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا تنویر نے متائقہ خیز انداز میں کہا اوہ اوہ مجھے یاد آ گیا بالکل یاد آ گیا اس نے کہا تھا کہ بے حس کر دینے والی تمام شوائیں حرام مغز کے اندر خون کی باریک رگوں میں اپنا ایک مرکز بنا کر خون کی رفتار کو سست کر دیتی ہیں اسی وجہ سے انسانی جسم میں موجود اساب تک حرام مغز سے پہنچنے والی تحریک انتہائی سست ہو جاتی ہے اور آدمی کا جسم بے حصہ ہو جاتا ہے اس لئے اگر حرام مغز کی مین رگ میں ذرا سا خون نکال دیا جائے تو ان شوائیں کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح ان کا اثر خون کے دوران پر بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے چوہان نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا اوہ پھر یہ تو واقعی انتہائی آفان مسخہ ہے ٹھہرو میں پہلے اپنے آپ پر کوشش کرتا ہوں سفدر نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اور اس نے آہستہ سے اپنے کوٹ کے اندر کی طرف ہاتھ پہنچایا اور پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کہا چوٹی کسی رفتار سے کوٹ کے اندرونی طرف سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باریک نوک والا تیز دار خنجر تھا خیال رکھنا سفدر کہیں مین رگ ہی نہ کارڈ ڈالنا کیپٹن شگیل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا فکر نہ کرو سفدر نے آہستہ سے کہا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے اکب میں لے جانے کی کوشش شروع کر دی چونکہ جسم میں حرکت اندہائی سست تھی اس لئے کافی دیر اور کوشش کے بعد اس کے دونوں ہاتھ گردن کے اکب میں پہنچے سفدر نے خالی ہاتھ کی دونوں امگلیوں کی مدد سے حرام مقض میں مین رگ کو ٹٹولنا شروع کر دیا اور پھر اس کی دونوں امگلیاں ایک جگہ جم گئیں پھر اس نے خنجر کی نوک دونوں امگلیوں کے درمیان معمولی سے خلا کے اندر رکھنے کی کوشش کی خنجر کی تیز دھار کی رگڑ سے اس کی ایک امگلی پر کٹ بھی لگ گیا تھا لیکن اس نے پروا نہیں کی اور پھر مخصوص جگہ پر خنجر کی نوک رکھ کر اس نے خنجر کو آہستہ سے جھٹکا دیا تو بے اختیار اس کے موہ سے سسکاری سے نکل گئی اس کی انگلیوں کے درمیان سے خون کی ہلکی سیدار باہر کو نکلی اور اس کے ساتھ ہی سفدر کے جسم کو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا لیکن خنجر والا ہاتھ وہ پہلے ہی گردن سے دور کر چکا تھا ورنہ اس قدر زوردار جھٹکے سے اسے شدید نقصان بھی پہنچ سکتا تھا لیکن اس جھٹکے کا اثر انتہائی مضبط انداز میں ہوا سفدر کا جسم یخلق تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے وہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کا جسم کبھی بے حص ہوا ہی نہ ہو اس کے اس طرح اچھل کر کھڑے ہونے سے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے سارے میمبرز کے چہرے اس حالت میں بھی مضر سے گلنار ہو گئے ظاہر ہے عمران کا بتایا ہوا یہ نسخہ سو فیصد درست ثابت ہوا تھا دیکھا دیکھا تنویر اب بتاؤ تم تو کہہ رہے تھے کہ عمران صرف مزاق ہی کرنا جانتا ہے جیلیا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ نسخہ عمران کے بجائے اسی کا اجات کردہ ہو کمال ہے عمران کو تو سنیاسی بن جانا چاہیے وہی ایسے ٹون اٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا اور سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہس بڑے اس دوران سفدر نے کیپٹن شکیل کا بھی فنی آپریشن کر ڈالا کیپٹن شکیل بھی ٹھیک ہو گیا پھر تو سفدر کے ہاتھ واقعی انتہائی مہارت اور تیدی سے حرکت میں آ گئے تھوڑی دیر کے بعد ٹائگر سمیت سب لوگ بلکل ٹھیک ہو گئے گردن کے اگبی ہکسوں میں سے نکلنے والا خون کو گردن پر رومال باندھ کر روک دیا گیا ویسے بھی سفدر نے اس قدر ہلکا کٹ لگایا تھا کہ معمولی سا خون ہی رسنے کے بعد خود بخود بند ہو گیا تھا اس کے باوجود رومال باندھ دیئے گئے تاکہ حرکت کرنے سے پھر خون بہنا شروع نہ ہو جائے ابھی وہ لوگ رومال باندھ کر فارغی ہوئے تھے کہ انہیں بند دروازے کے دوسری طرف سے دو آدمیوں کے قدموں کی تیز تیز آوازے سنائی تھی اور وہ سب چونک کر تیزی سے اکھ سکتے ہوئے دروازے کے دونوں سائیڈوں پر ہو گئے قدموں کی آوازے تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی اور چند دموں کے بعد دماغے سے دروازہ کھلا اور مشین گنوں سے مسلح دو افراد اچھل کر اندر کمرے میں داخل ہو گئے لیکن دوسرے لمحے جیسے بھوک اقاب پرندوں پر جھپٹتے ہیں اسی طرح تنویر اور ٹائگر ان دونوں پر جھپٹ پڑے جبکہ سفدر نے بجلی کسی تیزی سے دروازے کے پڑ بند کر دیئے وہ دونوں چیختے ہوئے الٹ کر مو کے بل فرش پر جا گرے جبکہ تنویر اور ٹائگر نے ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں چھین لی تھی دوسرے لمحے چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی تنویر نے مشین گن کا دستہ ایک اٹھتے ہوئے آدمی کی کھوپڑی پر جمع دیا اور ضرب اس قدر پر قوت تھی کہ اس آدمی کی کھوپڑی کئی جگہ سے چٹاخ گئی اور اس کا جسم ایک لمحے کے لیے ترپا اور پھر ساکت ہو گیا جبکہ ٹائگر نے مشین گن کی نال دوسرے آدمی کی کنٹ پٹی پر رکھ دی تھی اور اس آدمی کا چہرہ خوف اور حیرت سے مسک ہو گیا تھا خبردار اگر آواز نکالی ٹائگر نے بھیڑیے کی طرح غوراتے ہوئے کہا تو تم اس آدمی نے بری طرح حکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہاں لیکن ٹائگر نے مشین گن کی نال کو اس کی کنٹ پٹی پر اور دبا دیا تو اس کا فکرہ ادھورہ رہ گیا اسے کھڑا کر دو سفدر نے ٹائگر سے کہا کھڑے ہو جاؤ ٹائگر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور وہ آدمی ایک بار پھر چیفتہ ہوا اچھل کر فرش پر جا گیا سفدر نے انگلی کا ہک پوری قوت سے اس کی کنٹ پٹی پر جمعیا تھا نیچے گرتے ہی اس کے جسم نے دو تین جھٹکے کھائے اور پھر وہ ساکت ہو گیا اس کا خیال رکھنا میں باہر کی سوچویشن چیک کر لوں سفدر نے ٹائگر کے ہاتھ سے مشین گن لیتے ہوئے کہا اکیلے من جاؤ سفدر ہم سب کوئی کھٹے جانا چاہیے جولیا نے کہا نہیں میس جولیا نجا نہیں ہا ان لوگوں کی کتنی تعداد ہو سب اکٹے گئے تو چیک ہو جائیں گے میں پہلے سور ارتحال دیکھ لوں اس کے بعد باقاعدہ پرگرام بنا کر جائیں گے سفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس بار جولیا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو سفدر مشین گن لیے احصے سے دروازہ کھول کر باہر رہداری میں آ گیا رہداری کا اختتام سیڑیوں پر ہو رہا تھا جس کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا سفدر دبے پاؤں سیڑیاں چڑھتا ہوا اوپر دروازے پر پہنچ کر رک گیا دروازے کے دوسری طرف ایک اور رہداری تھی جس میں اس وقت کوئی آدمی موجود نہ تھا سفدر دروازے سے نکل کر اس رہداری میں آ گیا رہداری ایک طرف سے بنتی جبکہ دوسری طرف سے مڑ کر اس کی نظروں سے غائب ہو رہی تھی پوری رہداری میں سوائے اس دروازے کے اور کوئی دروازہ نہ تھا سفدر دیوار کے ساتھ چلتا ہوا آہستہ آہستہ آگے پڑتا گیا موڑ کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اس نے سر آگے نکال کر دیکھا تو رہداری کے موڑ پر ایک بڑے کمرے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور اس کمرے میں سات افراد کرسیوں پر بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے وہ سب ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اس لیے تین افراد کی تو دروازے کی طرف پوچھ تھی جبکہ دو کروخ دروازے کی طرف تھا دوستوں امران سیریز کا یہ اچھتا اور دلچسپ نوویل بار کی بائے مذہر کلیم ایم اے ابھی جاری ہے